نیو ڈسکوری ٹیوب کے ناظرین کو خوش آمدی ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی دہائیوں پر محیط ہے اور یہ دوستی مثالی تصور کی جاتی ہے چائنہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا جس کی مثال حالیہ مسدقہ اور غیر مسدقہ اطلاعات ہیں جس کی بینہ پر چائنہ نے پاکستان کی مدد کے لیے بتکوں کی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ کے ذہن میں فورا یہ سوال ابرا ہوگا کہ آخر پاکستان پر ایسی کیا افتاد آ پڑی کہ اسے چائنہ سے بتکوں کی فوج مگوانا پڑی تو اس کا جواب ہم آپ کو دیئے دیتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ میں ٹیڈی دل جس کو انگلیش میں لوکسٹ بھی کہا جاتا ہے تباہی مچانے کے بعد پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی یہ خطرناک حد تک فصلوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر کے مشکری صوبے زی جیانگ سے ایگری کلچرل ایکسپرس کو بلایا گیا انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد یہ تجویز دی کہ زی جیانگ سے ایک لاکھ کے قریب بہترین قسم کی بتکوں کو مگوایا جائے ایگری کلچرل ایکسپرس کے نزدیک بتکیں لوکس یعنی ڈیڈی دل کو تلف کرنے کا بہترین موثر اور سستہ طریقہ ہیں ایکسپرس کہتے ہیں کہ بتکیں کئی طرح سے مرگیوں سے بہتر ہیں بتکیں گروپ میں کام کرتی ہیں ایک بتک ایک دن کے دوران دو سو لوکس کھا سکتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مرگی ایک دن کے دوران زیادہ سے زیادہ ستر لوکس کھا سکتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بتکیں اس بیماری سے مقابلہ کرنے میں بہترین ذریعہ ہیں دوستو اداروں کے درمیان ابھی یہ تجویز زیرے گوھر ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ چائنہ پاکستان ایک لاکھ کے قریب بتکیں بھیج رہا ہے کہ نہیں ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ موسیقی